موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مرزا حنیبی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان نیوز ڈاٹ ٹی وی ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم ایک انتہائی سبق آموز واقعہ بتانے لگے ہیں اس واقعہ سے اس ویڈیو سے شاید کوئی سبق حاصل کرسکے اور کسی کی زندگی سمجھ سکے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کی گھنٹی ہے اس کو بھی دمائی دیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اس سے حوصلہ افضائی ہوتی ہے ہماری تاکہ اچھی ویڈیوز ہم آپ لوگوں کے لیے بنا سکیں بڑی مہنے سے ویڈیو بنائی جاتی ہے اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ اچھی ویڈیوز کو لائک نہیں کرتے بلکہ اگر میں کسی ایکٹرز کی بےہودہ سی ڈانس کی ویڈیو بنا دوں تو اس پر لاکھوں روز مل جاتے ہیں بہرحال ہم شروع کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو واقعہ کچھ ہوں ہے کہ جنید جو ہے وہ ایک یتیم لڑکا ہوتا ہے اور وہ ایم بی اے فینانس کر رہا ہوتا ہے دو بہنوں کا اطلوتہ بھائی ہوتا ہے دونوں بہنیں پری میڈیکل کی افسی کی سٹوڈنٹ ہوتی ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے وہ اپنے گھر کو منیج کر رہا ہوتا ہے پرائیویٹ جوبز کر کے اپنی پڑھائی بھی جاری رکھتے ہیں اپنی بینوں کو بھی پڑھا رہا ہوتا ہے اور گھر والوں کی ذریعہ آمدن بھی بن رہا ہوتا ہے کہ اسی دوران اس کی محلے کے ایک نوجوان سے لڑائی ہو جاتی ہے ہاتھا پائی ہوتی ہے گالیوں کا تبادلہ ہوتا ہے اور جنید بہت غصے میں گھر آتا ہے گھر میں آکے وہ سیدھا اپنے کمرے میں جاتا ہے اور علماری سے پسٹل نکال کر اور تہیہ کر لیتا ہے کہ اس لڑکے کو جان سے مار دے گا وہ جیسے ہی باہر نکلنے لگتا ہے اسی وقت اس کو ایک دوست کی نصیحت یاد آ جاتی ہے جس نے اسے کہا تھا کہ کوئی بھی انتہائی قدم افانے سے پہلے صرف تیس منٹ کے لیے اس واردات کے بعد کا تصور اپنے ذہن میں لے آنا تو وہ وہی کرتا ہے کہ وہ تیس منٹ کے لیے اس واردات کے بعد کے واقعات کو ذہن میں لے گی آتا ہے وہ تصور میں دیکھتا ہے کہ اس نے جاتے ہی اس لڑکے کو سر میں تین فائر مار دی ہے جو کہ موقع پہ ہی مر گیا اور ایک گھنٹے کے بعد وہ گرفتار ہو جاتا ہے تھانے سے وہ جیل جاتا ہے اور کیونکہ ذریعہ آمدن گھر کا وہ کفیل وہ خود ہوتا ہے تو اب گھر کا ذریعہ آمدن ختم ہو جاتا ہے تو گھر کے آزمان کچھن چلانے کے لیے گھر کے ایک ایک چیز بکھنا شروع ہو جاتی ہیں ان کی بینوں کی پرہائی ختم ہو جاتی ہے اور وہ گھر بیٹھ جاتی ہیں گھر بیٹھ کے چھوٹی موٹی موٹیوشنز پڑھانے شروع کر دیتی ہیں تاکہ اب وہ ہر ہفتے جو ہے وہ جیل میں بھائی سے ملنے جاتی ہیں اور بھائی سے یہی پوچھتے ہیں کہ بھائیا اب ہمارا کیا بنے گا ہم کس کو بھائی کے بستر پر سلائیں گے ہم آپ کو بہت یاد کرتے ہیں بہت مس کرتے ہیں اور وہ جیل کی سلافوں کے پیچھے بے بس ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا آہستہ آہستہ مقدمہ جو ہے وہ طول پکڑتا ہے اور پھر پیسلے کی گھڑی آ جاتی ہے اور اسے سزائے موت ہو جاتی ہے اس دوران پچیس منٹ اس کے تصور کے اس کے پچیس منٹ گزر چکے ہوتے ہیں اور اس پہ کب تب ہی تاری ہو جاتی ہے اور پھر سزائے موت پہ عمل درامت کا وقت آ جاتا ہے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے اور اسے موت کے گھاڑ کی طرف لے جائے جاتا ہے اس وقت انتیس منٹ گزر چکے ہوتے ہیں اچھا اس سے پہلے یہ ہے کہ اس کی بہنوں کی منگنیاں ہوئی ہوتی ہیں وہ رشتے بھی قاتل کی بہنیں کہہ کے وہ ٹوٹ چکے ہوتے ہیں وہ رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی بہنوں کے سروں میں چاندی آ جاتی ہے گھر میں بیٹھے ہی بیٹھے ان سے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا بوری ماں جو ہے وہ بیچاری بڑی مشکل سے اپنے زندگی کے سانسیں پوری کر رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی اب اس کو فانسی گھاڑ کی طرف لے جائے جاتا ہے وہ فانسی گھاڑ کے اوپر پاو رکھتا ہے تو تیس منٹ پورے ہو چکے ہوتے ہیں اور جیسے ہی وہ تصور سے باہر آتا ہے تو اس کا جسم پورا کا پورا پسینے سے شرابور ہوتا ہے اور وہ کام پر آتا ہے اس تصور سے اور وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے اپنے اس دوست کی نصیت کا وہ فوری طور پہ پسٹل کو علماری میں رکھتا ہے واپس اور باہر آکے میز سے اپنی بینوں کی کتابیں اٹھاتا ہے اور بینوں کو دیتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ یہ لو پڑھو تمہارے پڑھنے کا ٹائم ہو گیا ہے اور تم نے ڈاپٹر بننا ہے اب سین پلٹتا ہے کچھ سالوں کے بعد وہی جنید بینک میں مینیجر آپریشن لگا ہوتا ہے اور ایک شاندار زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس کی بین میں ڈاپٹرز بن چکی ہوتی ہیں اور ان کے اچھے گھروں میں شادی ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اچھے ہستے کھلتے طریقے سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ اس تیز منٹ کو تصور میں نہ لاتا تو آج زندگی کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے تو جناب آپ سے بھی گزارش ہے کہ کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے اس قدم کے بعد کے تیس منٹ کے لیے اس قدم اٹھانے کے بعد کے واقعات کو تیس منٹ کے لیے اپنے ذہن میں ضرور لائیے گا شاید کہ آپ کی زندگی بدل جائے اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستوں سے جن کا آپ احساس کرتے ہیں خیال کرتے ہیں جن کو آپ اپنا سمجھتے ہیں انہیں لازمان شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے کوئی سبق حاصل کرسکے اور انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے کچھ سوچ لیں اور شاید کسی کی زندگی آپ کی وجہ سے سمر جائے بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے ہلاں شکریہ مجھے اچھا